اے علیہ بلائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد معزز بھائیو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَيْنَ السُّرَّتِ وَالرُّقْبَتِ عَوْرَح مرد حضرات کے لیے نافس سے لے کر گھٹنے تک پردہ ہے مرد حضرات کے لیے نافس سے لے کر گھٹنے تک پردہ ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی سطر آدمی کی یہ ہے کہ آدمی نافس سے لے کر گھٹنے تک ہمیشہ اپنے سطر کو ڈھاکے رکھنا چاہیے غلطی یہ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں اتنا تنگ لباس پہن کے آتے ہیں کہ ان کا سطر ظاہر ہو جاتا ہے یاد رکھئے یہ نماز میں ہونے والی ایک بڑی غلطی ہے ایسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسا کپڑا پہن کے آتے ہیں نماز کے لیے جب وہ رکو میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر سطر کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے یاد رکھئے اسلام میں اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے اس آدمی کی نماز جو ہے صحیح نہیں ہوتی جو آدمی جو ہے اپنے سطر کو صحیح طریقے سے نہیں ڈھاکا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ آدمی اپنی ناس سے لے کر اپنے گھٹنے تک باقیدہ طور پر اپنی سطر کی حفاظت کرنا شاہیے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا یا ایہو الذین آمنون یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم جب بھی تم مسجد کو آو تو زینت کو اختیار کرو علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ زینت سے مراد آدمی اپنے سطر کو ڈھاکے رکھے ہیں یاد رکھئے آدمی تھوڑا غور کیجئے کہ آدمی نماز پڑھنے کیلئے آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبدو اللہ وہ ساجد اللہ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اب دیکھیں آدمی سجدے کی حالت میں ہے پھر بھی گنہگار ہے وجہ یہ ہے کہ سجدہ کرتا ہے اس کی کمر نظر آتی ہے پیٹ سے لے کر اس کا ظاہر ہوتا ہے اس کا حصہ جو چھپانا ہے تو یاد رکھئے اس طرح کا کوئی آدمی کپڑا پہنتا ہے تو شریعت اسے اجازت نہیں دیتی جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساؤن کاسیاتن آریاتن کہا کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں برہنہ ہوتی ہیں اس کا شارین حدیث نے کئی مطالب بتاتے ہوئے فرمایا کہ عورت اتنا تنگ لباس پہنی ہوئی ہے کہ اس کی جسم کی آزہ ظاہر ہوتے ہیں یا ایسا چھوٹا لباس پہنی ہوئی ہے جس سے جو اس کی جسم کے آزہ ظاہر ہوتے ہیں یا ایسا کپڑا پہنی ہوئی ہے جس سے جو ہے اس کے جالیدار کپڑا جس سے اس کا بدن ظاہر ہوتا ہے تو شریعت نے کہا جس طریقے سے عورت کو منع کیا گیا ہے اسی طریقے سے مرد عذرات کے لئے بھی منع کیا گیا ہے کہ نافس سے لے کر گھٹنے تک کا ایسا ظاہر ہو اگر عام حالت میں اس طرح منع کیا گیا ہے تو اگر سوچئے کوئی آدمی نماز کے لئے آتا ہے تو کتنے اچھے کپڑے پہننا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ ہم غور کرتے ہیں کہیں شادی بیعہ کا موقع ہے یا ہمیں کبھی کسی میٹنگ کو جانا ہے کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور کیسا تیار ہو کے جاتے ہیں لیکن ہم نماز کے لئے آتے ہیں تو سوچئے کیسے کپڑے پہن کے آتے ہیں حالانکہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لئے آتے ہیں تو ہمارا لباس بھی اور ہماری کپڑے بھی ایسے ہونا چاہیے جس سے ہمارا سطر ڈھنکتا ہو جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہوا کہ یہ شریعت کے مطابق ہمیں لباس پہنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے رسولنے والوں کو پروردگار ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کے توفیق مسیح فرما پروردگار ہم جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہماری نمازوں کو تو شرف قبولیت سے نماز دیں اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین